اسلام علیکم ورحمت اللہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکسٹ کروں گا کہ آپ پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اگر آپ کا کوئی کسٹن ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اوکی جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈسکوری آف حال افیکٹ یہ وہ بندہ ہے جو حال ہے اس نے آپ کو بے حال کیا ہے یا اس نے آپ کا یہ حال کر دیا کہ آپ حال افیکٹ پڑھ رہے ہیں اور میں آپ کو پڑھا رہا ہوں حال افیکٹ بسیکلی ایٹین سیونٹی نائن میں اس بندے نے کیا کیا دریافت کیا یا اس پہ کہہ لیں کہ اس نے یو ایس اے سے پی ایش ڈی کر رہا تھا اس دوران اس نے حال افیکٹ کو دریافت کیا حال افیکٹ کو اس نے انڈسٹینڈ کیا آپ یوں کہہ لیں کہ اور اس نے اس پہ سب سے پہلے بات کی اب بات کیا کی اس نے کہا کہ حال افیکٹ جو ہے یہ بسیکلی جب آپ کے پاس ایک کرنٹ کیرینگ کنڈکٹر ہو اس کنڈکٹر کو لیٹس پوز یہ والا آپ کے پاس ایک کنڈکٹر ہے اس کو آپ یہاں پہ مینگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھ دیں اور مینگنیٹک فیلڈ کی ڈیریکشن یوں ہو یہ والی مینگنیٹک فیلڈ کی ڈیریکشن ہو تو اس کنڈکٹر کو اگر میں اسے کنڈکٹر کو سی کہہ دوں اس کندکٹر کو اگر آپ نے magnétic field میں ایسے رکھا کہ magnétic field یہ perpendicular to this conductor ہو اور یہ flow of crunch اس کا یوں ہو flow of crunch کے پرپنگ کلر ہو یوں magnétic field تو اس کے نتیجے میں ایک electric field پروňیوس ہوتی ہے یہ جو electric field پروڈیوس ہوتی ہے یہ perpendicular ہوتی ہے both of this magnetic field and this crunch Noonoo کے پرپینڈکولر ہوتی ہے یعنی کہناٹ کی ڈیریکشن یوں ہےawaane ایکنےٹک فیلڈ کی ڈیریکشن یقع ہون ہے یہ والی م encompassescommittee ڈیریکشن یہ ہے اب اگر ان دونوں کو اس طرح رکھیں میگنیٹک فیلڈ اور یہ quant ڈکین اگر آپ اس میں پرپینڈکولر ہے تو اس کے نتیجے میں الیکٹرک فیلڈ وہ کہتا ہے پروڈیو سوگی اب اس الیکٹرک فیلڈ Perhaps ڈائریکشن ہے وہ اس بی اور آئی کے دونوں کے پرپینڈکلر ہوگی یعنی یہ اگر جیسے ایکس ایکسز ہوتا ہے وائی ایکسز ہوتا اور زی ایکسز ہوتا اسی طرح زی ایکسز ان دونوں کے پرپینڈکلر ہوتا ہے نا ایکس فروائی تو یہاں پہ ایکو زی ایکسز یا آپ یہ کہہ لیں کہ پروڈیوس الیکٹرک فیلڈ جو ہوگی ای وائی ہم از میں سے کہیں گے وہ جو ہے کہتا ہے کہ یہ جو فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے یہ ان دونوں کے پرپینڈگلر ہوتی ہے اور اس فیلڈ کو بسیکلی ہم حال فیلڈ کہتے ہیں اور اس فیلڈ کے نتیجے میں جو والٹج جنریٹ ہوتا ہے پروڈیوس ہوتا ہے اسے ہم حال والٹج کہتے ہیں اور اس پورے ایفیکٹ کو ہم حال ایفیکٹ کہتے ہیں تو یعنی اگر اس سے میں سمارائز کروں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میگنیٹک فیلڈ بھی اپلائی کر رہے ہیں اور اس میں آپ ایک کنڈیکٹر رکھیں جس میں direction of current اور یہ بی آپس میں یہ perpendicular ہوں 90 کا انگل بنا رہے ہوں تو اس کے نتیجے میں ایک electric field produce ہوگی اور اس produce electric field کو ہم hal field کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو اس field کی نتیجے میں جو voltage generate ہوگا اسے ہم hal voltage کہتے ہیں اس پورے effect کو ہم hal effect کہتے ہیں اور یہ جو field ہوتی ہے اس کی direction ان دونوں کے perpendicular ہوتی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیئے آگے اگر ہم move کریں تو آگے basically یہ اسی theory کو explain کر رہا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ ایک potential apply کیا گیا ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے battery سے جوڑ دیا ہے یہ آپ نے ایک voltage apply کیا ہے یہ وہ conductor ہے جس میں سے current pass ہو رہا ہے تو current کی direction کیا ہے اس طرف ہے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ current کی direction ہے ٹھیک ہے اور magnetic field کی direction کیا ہے آپ نیچے سے اوپر کی طرف یہ آپ کو magnetic field نظر آ رہی ہے b تو magnetic field کی direction یوں ہے ٹھیک ہے نیچے سے اوپر اب یہ دونوں آپس میں کیا ہیں perpendicular ہیں ان دونوں کے نتیجے میں یہ کہتا ہے کہ ایک magnetic force magnetic force لگے گی جسے آپ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک applied آپ کے پاس magnetic field یہ لگی ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کے پاس ایک electric field produce ہوگی جو کہ ان دونوں کے perpendicular تھے ان دونوں کے perpendicular یہاں سے یوں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس field کو آپ نے حال field کہا اس effect کو آپ نے حال effect کہا اور اس کے نتیجے میں اس field کے نتیجے میں جو voltage generate ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے discuss کیا اسے ہم حال voltage کہتے ہیں یہ اگر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ہے کیا تو آگے ہم چلتے ہیں اور آگے discuss کرنے جا رہے ہیں مزید کی اس کی derivation کیا ہے اچھا آپ نے ایک اور بات آپ نے پڑی ہوگی اور وہ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی charge particle کو magnetic field سے گزارتے ہیں مثال کے طور پہ میں اگر ان سب کو مٹا دوں تو پھر اس کے بعد اچھا جب آپ کسی charge particle کو magnetic field سے گزارتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس charge particle کے اوپر ایک force لگتی ہے مثال کے طور پہ آپ کے پاس یہ ایک magnetic field لگی ہوئی ہے آپ نے یہ والا آپ magnetic field لگا رہے ہیں بھی ٹھیک ہے یہ آپ نے magnetic ہے یہ magnet پڑا ہے یہ اس کا ایک پول ہے یہ اس کا دوسرا پول ہے تو magnetic field کی direction اس طرف ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس میں سے ایک charge particle کیو اس کو گزارے ہیں اور وہ perpendicular direction of magnetic field اور یہ particle جو ہے اگر velocity v سے move کر رہے ہیں تو اس particle کی اوپر کیو charge کی اوپر particle نہیں سوری charge کی اوپر ایک force لگے گی اس force کو ہم کہتے ہیں کہ لارنس force یا magnetic لارنس force کہتے ہیں تو وہ equal ہوتی ہے directly proportion ہوتی ہے charge کیو کے اور velocity v کے اور magnetic field یہ جتنے زیادہ ہوں گی لارنس force زیادہ ہوگی یہ cross product ہے اگر آپ اسے اس کی scalar form لکھیں تو یہ v b sin theta ہوتا ہے cross product کا فرمولہ تو یہ f is equal to b q v sin theta b کو شروع میں لے آئے q اور v چونکہ یہ scalar ہیں تو آپ انہیں لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس لارنس force کا فرمولہ ہے کیا ہے f is equal to b q v sin theta یہاں تک آپ نے بات کو یاد رکھنا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے بنیادی طور پر ہم discuss کرنے جا رہے ہیں کچھ اور چیزیں ان کو discuss کرنے کے لیے move کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اب let's suppose آپ کے پاس ایک semi conductor material ہے p type ٹھیک ہے اور یعنی اس میں positive charge accessible access amount میں موجود ہیں جب آپ اس نے magnetic field میں رکھا تو اس کے اوپر ظاہر ہے ایک لارنس force لگے گی magnetic field جو لارنس force لگاتی ہے وہ اپنے فرمولہ یہ پڑھایا کہ یہ والا فرمولہ ہے ٹھیک ہے یہ کہتا ہے کہ یہ سب magnetic field نہیں لگے گی magnetic force یہ لگے گی اور اس کے equivalent opposite side پہ magnetic force let's suppose یہ آپ کے پاس positive charge ہے نا تو آپ نے جب اس میں سے کرنٹ پاس کیا تو positive charge اس side پہ accumulate ہو گئے due to electric halic electric field اور negative charge جہاں پہ آئے تو اب یہ field ایک اس کے نتیجے میں جو ان دونوں کے درمیان potential difference create ہو جائے گا produce یا induce potential difference ہوگا اسے ہم نے hal voltage کہہ دیا ہے اب یہ کہتا ہے کہ جو electric field ہوگی electric field ہوگی وہ بالکل equivalent ہوگی یہاں پہ ایک فرمولہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو electric field اور hal voltage کا اور thickness کا فرمولہ آپس میں related ہے یہ hal electric field ہے یہ hal voltage ہے اور یہ thickness width of the conductor ہے یہ اس کی equal ہوتا ہے یہ آپ basic physics ہے یہ آپ جانتے ہوں گے کہ e y is equal to v a b over w اب اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ جو electric field ہوتی ہے اور لورن فورس ہوتی ہیں یہ دونوں equal ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں equal ہوتی ہیں تو یہاں پہ equilibrium state پہ جب آپ نے ان دونوں کو equal کرتے ہیں یہاں پہ یہ والی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ electric force ہے اور یہ والی magnetic force ہے ان دونوں کو جب اس نے equal کیا تو یہ والا q جو ہے یہ اس q سے cancel ہو گیا پیچھے کیا بچا e y یعنی hal field جو ہے وہ v x over b z b magnetic field ہے اور v x velocity of charge carrier ہے ٹھیک ہے اب current density کا فرمولہ ہمارے پاس یہ ہے کہ j x is equal to p q v x اس میں جو p ہے یہ carrier concentration ہے concentration of charge carrier یہاں پہ چونکہ یہ p type ہے تو آپ کے پاس holes ہوں گے تو v x اگر velocity کے ہم value نکال لیں تو یہ یہاں پر j x over p q ہے اس velocity کو اگر آپ یہاں پہ اوپر put کر لیں تو آپ کے پاس hole electric field کا فرمولہ آ جائے گا اور اس کو جب ہم نے یہاں put کیا تو آپ کے پاس یہ hole electric formula آ گیا یہ والا ٹھیک ہے یہ فرمولہ آ گیا اس hole electric field کو جب v x کو آپ نے یہاں put کیا تو آپ کے پاس یہ والا فرمولہ آ گیا اس میں اگر آپ مزید فردر اس کو simplify کریں تو آپ نے hole potential دے دیا اور کہ r h جو ہے one over p q ہے تو اس میں one over p q کی جگہ r h لکھا تو آپ کے پاس یہ اس کا فرمولہ بن گیا یہ تھا آج کا ہمارا lecture اگلے lecture میں ملتے ہیں اور اور شکریر رہ کیونکہ